جن پر ڈال دیتے ہیں گھر میں چوری ہو رہی تھی تو کہنے ہیں یار پتہ نہیں کون چوری کرتا ہے لوکر بھی ہے لوکر سے نکل جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ کے گھر کا ہی چور ہے سیدھی سی بات ہے کہنے لگے یار گھر میں تو میرے بیٹا بھی نیک ہے فلاں بھی نیک ہے فلاں بھی نیک ہے میں نے کہا انہی نیک میں سے ایک چور ہے بس یہ ذہن ملو کہہ رہے نہیں میں نے معلومات کروائی ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے کوئی چور کوئی جنبین کا چکر ہے میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ بتائے بغیر تو پکڑا گیا پھر انہی کے گھر کا بندہ تھا تو بعض دفعہ انسان جس پہ اعتماد کرتا ہے وہ خود چور ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے میرے گھر میں چوریاں شروع ہو گئیں میں پریشان یار اور میں جنبین کے چکر میں نہیں گیا کہ جن نے کیا ہے لیکن گھر میں مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا توئیت میں نہ نے گیا الحمدللہ چور نہیں ہے لیکن انسان کو وصف سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہے تو رمضان میں تراوی میں میں جب یہاں پڑھاتا تو گھر والے بھی گھر پہ نہیں تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں تراوی یہاں پڑھاؤں گا اس دوران چوری کا خطرہ زیادہ ہے کیونکہ جب میں تراوی میں ہوتا ہوں تو چور کو پتا ہے بیس رکس سے پہلے اور بیان سے پہلے یہ تو گھر پہ آئیں گے نہیں اور گھر میں گھر والے بھی نہیں ہیں تو میں کسی بندے کو بٹھا کے جاتا ہے پرانی بات ہے بارہ سال گیارہ سال پرانی بات کسی بندے کو میں لڑکے کو نا ایسی بٹھا کے چلا جاتا کہ جیسے ہی چور آئے نا دبوچ لینا اس وقت یہ کیمروں کا زیادہ رواج نہیں تھا کیمرے لگانے کا اس بندے کو بٹھا کے جاتا کسی جاننے والے کو کہ بیٹا جیسے ہی چھپکے سے تو بیٹھا جا مجھے پتا ہے تراوی کے دوران حملہ ہوگا کوئی بھی نہیں آیا بعد میں پتا چلا جس کو بٹھا کے جاتا تھا وہ خود ہی چور تھا بعد میں پکڑا گیا وہ کیسے ہوشیاری کہ ڈبل ڈبل چابیاں بنائی بھی تھیں بائیک کی ڈبل چابی وہ پکڑا ایسے گیا کہ میرا ایک معمول تھا کہ میں بائیک لے کے آتا تھا پھر گھر جاتا تھا میرا سونے کا معمول تھا ایک دن دیکھا اس کو کہ اس کی ٹانگ پر چھوٹ آئی بھی ہے بتا نہیں رہا کہ کیسے چھوٹ لگی تجھے پتا چلا بائیک کی بھی ایک چابی بنوائی بھی تھی اس نے وہ چھپڑ میں لے کے گیا گیا ٹکرا گیا وہاں سے سارے راست کے تُو نے بائیک چابی میرے پاس ہے تُو چلا کے لے کے کیسے چلا گیا چور بہرحال مل آخر پکڑا جاتا ہے یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں چوری کے بھی چور کو پکڑنے کے بھی اگر کوئی چور کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا بھی میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر کوئی چور بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چابیاں بنوالو چابیاں بنوالو اور پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو اور کسی روحانی عامل سے بھی رابطہ کرلو چوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس روحانی عامل کو بتا دو محلے کے کوئی ٹوپی ڈرامے کو کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ بتا دے نا کہ جنات ہے تمہارے گھر میں بلکہ روحانی عامل کو خریدنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ ویسے یہی بتائے گا کہ تمہارے گھر میں جنات یہ بیان شروع ہو گیا ہے بس اسی طرح ہی ہوتا ہے بیان تو روحانی عامل کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں وہ تو بیٹھا ہی اس کام کے لئے اس کی دکان اس سے چلتی ہے کہ تمہارے گھر میں جن ہے تمہارے گھر میں چڑیل ہے تمہارے گھر میں بھوت ہے تمہارے گھر میں مسور کی دال رکھی ہوئی تھی تو یہ کر دیا تھا تو وہ بیل کے پتوں پر کسی نے جادو کیا ہے بیکار کیا بولے مسجد میں پھر وہ گالیاں دینے کے علاوہ مزہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں اتنی تمیز سے نہیں دل چاہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں تو خیر تو مسلمان کے کام illogical ہو رہے ہیں illogical یہ جنات بینکوں سے پیسے کیوں نہیں نکال لیتے لوکر سے وہاں تو پوائنٹ zero zero one یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے